اسلام علیکم میں ہنڈا کراسف آفتاب بسیکلی ہم کبھی اس انسلین ریزسٹنس کو ڈائیگنوز کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اس لیے یہ جو یہاں سے ادھر کا ایریا ہے یہ ایک بلائنڈ سپوٹ ہے قسم کا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور یہاں پہ کیونکہ ہم بلائنڈ گلوکوز اور ایچوی ایوان سی ویلیوز کروا لیتے ہیں تو یہ ایک ویزیبل ایریا ہے اور اس لیے بلا مبالگا ہی کہا جا سکتا ہے کہ about 95% جو مریض ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسلین ریزسٹنس سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں مزید یہ بھی ہے کہ بلائنڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ اس لمحے کی بلائنڈ گلوکوز ویلیو بتار ہے جس لمحے وہ سیمپل لیا گیا اب بلائنڈ گلوکوز لیول throughout the day fluctuate کرتا رہتا ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس لیے اس لمحے کی یہ بلائنڈ گلوکوز لیول شو کرے گا جس لمحے وہ سیمپل لیا گیا اس لیے یہ بلائنڈ انسلین ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی authenticity نہیں دے سکتا اور دوسرا یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہ بلائنڈ گلوکوز لیول انسلین ریزسٹنس کے ہوتے ہوئے up to 15 years normal ہی شو ہوتا رہے گا اسی طرح ایج بی ای ون سی ٹیسٹ ہے ایج بی ای ون سی ٹیسٹ ہمیں پشلے تین ماہ کی average glucose لیول بتاتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ blood glucose لیول اور blood insulin لیول کے بہم تعلق کے بارے میں ہمیں کوئی indication نہیں دیتا اور یہ کوئی authenticity سے ہم اس کو insulin resistance اس کی بیس پر diagnose نہیں کر سکتے اس بلائنڈ سپارٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے insulin resistance ناپنے کے لیے اسے کہتے ہیں ہوم آئی آر ٹیسٹ ہوم آئی آر بنا ہومی اسٹیٹک موڈل اسیسمنٹ آف انسلین ریزسٹنس یہ اس کا ایک سیمپل سا فارمولہ ہے fasting blood glucose level میلی گرام پر ڈیل یونٹ میں لینا ہے اور fasting blood insulin level فرم دا سیمپل ایک ہی سیمپل سے دونوں ٹیسٹ ہوں گے اس کے جو اٹھنے میں لینا ہے مایکرو یونٹ پر لیٹر ان دونوں کو ملیپلائے کریں اور اس پروڈکٹ جو بھی ہے اس کو 405 سے ڈیوائیڈ کر دیں تو ایک نمبر ہمارے پاس آ جائے گا اس نمبر پہ ہم پھر اس کو ڈیاگنوز کرتے ہیں کہ انسلین ریزسٹنس ہے یا نہیں ہے اگر یہ ہوم آئی آر ویلیو 0.5 سے 2 تک ہو تو اس کو نارمل کہتے ہیں اور 2 سے اوپر 2.9 تک یہ ارلی انسلین ریزسٹنس شو کر رہا ہے اور اگر اس کی ویلیو 3 یا 3 سے باو آئے تو یہ سگنیفیکنٹ انسلین ریزسٹنس ہے جتنی ہوم آئی آر کی ویلیو پر جاتی جائے گی اتنی انسلین ریزسٹنس بڑھتی جائے گی اس کیس میں آپ یہ دیکھیں کہ بلوکوس لیول بڑھے یا انسلین لیول بڑھے ان بودہ کیسز ہوم آئی آر ویلیو یہ انکریز کرے گی تو یہ دو چیزوں کا باہمین جو ریلیشن ہے وہ اس ایکویشن میں شو ہوگا اور اس کی بیس پر ہم انسلین ریزسٹنس کو ڈیاگنوز کر سکتے ہیں اس میں اور بھی ایک بات نوٹ کرنا کہ فاسٹنگ بلڈ انسلین لیول جو ہے وہ ٹو پائنٹ سکس سے ایٹ تک مایکرو یونٹس پر لیٹر تک یہ نارمل ہے اور فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول ایٹی سے ون ہنڈرڈ ملگرام پر ڈیل تک اس کو نورمل سمجھا جاتا ہے یہ تین سینیریوز بنائے ہیں ذرا غور کیجئے گا فرسٹ کیس میں ہم پیشنٹ آیا اس کا ہم نے سامپلیا فاسٹنگ میں اس کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول نائنٹی آیا اور فاسٹنگ انسلین لیول فور پائنٹ فائی آیا ان ویلیوز کو اس فارمولے میں ہم نے فیٹ کیا اور جو ویلیو آئی مارے پاس وہ ون آئی ون کا مطلب ہے کہ یہ انسلین سینسٹیف پیشنٹ ہے اس کو انسلین ریزسنس نہیں ہے اس کا ایچ بی ای وانسی نارمل شو ہوگا کروا کے دیکھیں گے تو یہ سیکنڈ سینیریو ملاحظہ فرمائیے اس میں فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول اس شخص کا ایٹی فائی آتا ہے اور اس کا فاسٹنگ انسلین لیول ٹین پہ آتا ہے اگر صرف فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول دے کر اس پیشنٹ کو ہم کنگڈیٹ مبارک دے کے گھر بھی دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں ہے اور اس پوائنٹ کو ہم چھوڑ دیں تو یہ بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا اس کے لئے ان فیوچر اب جب اس ویلیو کو ہم نے ہوم آئی آر کے فارمولے میں فٹ کیا تو ہمارے پاس ویلیو آئی ٹو پائنٹ بان کی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اگر ایچ بی ای ون سی کروائیں گے تو یہ بھی نارمل رینج میں شو ہوگا جیسا کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ دو چیزیں گلوکوس لیول اور ایچ بی ای ون سی اپ ٹو فیفٹین یئرز نارمل شو ہوتا رہتا ہے ویڈیو پریزنس آف انسلین رزیسٹنس اب یہ وہ شخص ہے جسے بلڈ گلوکوس لیول کو نارمل رکھنے کے لیے ایک ایک ایکسٹر انسلین کی ضرورت پڑ رہی ہے ایٹ تک یہ لیول نارمل ہے باٹ ہی نیڈز مور دن ایٹ مایکرو یونٹس تو مینٹین دس بلڈ گلوکوس لیول تو یہ بندہ انسلین رزیسٹنس سٹیج میں انٹر ہو چکا ہے جو گو کے یہ ارلی سٹیج ہے ٹھیک ہے جی ایک تھرڈ سنیریو دیکھیں اس میں بھی ایک شخص پیشنٹ آیا اس کا ہم نے سامپل یا بلڈ گلوکوس لیول فاسٹنگ میں اس کا ہنڈرڈ شو رہا جو کہ نیر نارمل ہے لیکن اس کا انسلین جو فاسٹنگ بلڈ انسلین لیول اگر آتا ہے اور اس کا ہومہ آئیر ویلیو جو ہے 6.2 اس کیس میں بھی فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول نارمل یا نیر نارمل ہے بٹ ایکسپینس آف ویری ہائی انسلین لیول یہ شخص جو ہے یہ ایڈوانس ایک سگنیفیکنٹ انسلین رزیسٹنس میں شخص داخل ہو چکا ہے گو کہ اس کا بھی فاسٹنگ بلڈ گلوکوس لیول نارمل اور نیر نارمل آ رہا ہے اس کا بھی ایون سے بھی کروائیں گے تو وہ بھی نیر نارمل ہی شو ہوگا جبکہ اس کو انسلین رزیسٹنس سگنیفیکنٹ حد تک اس کی رائز کر چکی ہے انسلین رزیسٹنس ڈیاغنوز کرنے کے لیے ہمیں ہومہ آئیر ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کچھ سمپل سے سمٹمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ سمٹمز آپ کو کنفرم کر دیں گے کہ انسلین رزیسٹنس ہے یا نہیں سب سے پہلا سمٹم ہے جس رائٹ نو ویدن فائیف سیکنڈ آپ کو انسلین رزیسٹنس ہے یا نہیں ہے جس سیدھے کھڑے ہوں اور نیچے دیکھیں اگر پاؤں نظر آ رہے ہیں آپ کو تو آپ کو انسلین رزیسٹنس نہیں ہے اور آپ کا یہ پیٹ بیچ میں راستے میں آ رہا ہے اور آپ کو اپنے پاؤں نظر نہیں آ رہی سیدھے کھڑے ہو تو آپ انسلین رزیسٹنس ہیں اس میں کوئی شک نہیں دوسرا سمٹم ہے اس کا رات کو بار بار چھوٹا شاہوانہ یورینیشن اگر بار بار آپ کو رات نین سوچنا پڑتا ہے یورین پاس کرنے کے لئے اگر انسلین رزیسٹنس تھرڈ سمٹم ہے اس کا فرگیٹ فلنیس آپ کا جو ہے میمری پرابلم آئے گا کنسینتریشن پرابلم ہے فوکس پرابلم ہے دوسرا کیا انسلین رزیسٹنس برین سیلز کو پورا گلوکوس نہیں مل رہا جس کی وجہ سے آپ کے جو نرس سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے برین میں یہ سمٹم آئیں گے کاغنیٹیف اور یہ چیز پرائیفری میں پرائیفرل نیورپیتی شو ہوگی اس میں آئے گا آپ کا ہاتھ پاؤں کی ملیوں کا جلنا سونا ٹنگلنگ سنسیشن یہ چیز جب آپ پرائیفرل نیورپیتی شو ہوگی تو یہ شویر انسولین ریزیسسنس اور پریڈیابیتک اور فل بلون ڈیابیتک سٹیج نیکس جو اس کا سمٹم ہے وہ ہے کہ بیٹوین دا میلز آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کوئی سنیکس لینے کی کوئی میٹھا کھانے کی کوئی کول ڈرنک لینے کی کوئی آئیس کریم کی ڈیزرٹ اگرہ کھانے کی جب آپ کو کریونگ ہو تو ایک سمٹم آف انسولین ریزیسٹنس بیٹوین دا میلز ایک میلز اور دوسرے میل کے درمیان آپ کو بھوک لگے گی نیکس سمٹم ہے اس میں ایک مین میل لینے کے بعد آپ جو محسوس ہوگی آپ کو نیپ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک آف لنچ لنچ کے بعد نیند کا غلبہ ہو تو یہ انسولین ریزیسٹنس کا ایک سمٹم ہے اس سے پچھلی ویڈیو آپ اس چینل کی پلیلسٹ جس کا ٹائٹل ہے ٹریٹنگ فیٹی لیور اینڈ ڈائیبیٹیز میں دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس ویڈیوز سے ہم ڈسکسشن شروع کریں گے ان تمام پرولمز سے کو ریبرس کرنے کے لیے ڈائٹری منیجمنٹ کے بارے میں تو نیکس ویڈیوز اللہ حافظ